بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان اسدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل سباچشتی آج میں آپ کے لئے وہی اپنی بزنس کی دوبارہ ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ کافی لوگوں نے اس میں کویسٹن کیے تھے آپ کتنا کمار ہیں کتنی ارننگ ہو رہی ہے تو اس میں ساری باتیں آج انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی کہ ایک فرنچائز جو ہے وہ آپ کو کیا سرویسز دیتی ہے اور وہ کس چیز کے پیسے لیتی ہے کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور میں اپنے سکول کی جو بیلڈنگ رینٹ ہے بیلڈنگ وغیرہ کا رینٹ ہے وہ کتنا پے کر رہا ہوں کیا ساتھ ازہ ہیں کیسے سسٹم ہے منیجمنٹ کے حوالے سے ساری باتیں آج کلیر ہو جائیں گی کیا پرافٹ ہوتا ہے کیا کمائی ہے تو کیونکہ میرا تو ایک ہی سکول ہے اور مجھے ڈیٹھ پونے دو سال ہوئے ہیں تقریبا سر امار صاحب کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے کیونکہ ان کے پاس دو تین دارے رکم کی برانچز ہیں اور یہ فرنچائز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ویسے کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام کیا حال ہے تبیہ سے ٹھیک ہے اچھے سر یہاں کچھ کوئسٹن ہیں میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی ان کا جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ ہم دونوں بیٹھ کے اس کا جواب دیں گے کیا آپ ریڈی ہیں اچھے سر یہ نادیا فواد صاحبہ یہ کوئسٹن کرتی ہیں کہ سر یہ بلڈنگ آپ کی ہے یا رینٹ کی تو اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا یہ رینٹ کی ہے تو وہ آگے کہتی ہیں کہ اس کا ایریا کتنا ہے اور آپ جو ہے نا یہرلی اس سے کتنی جو ہے نا آمدنی لیتی ہیں یا کتنا آپ کمارے ہیں یا کتنا پروفٹ ہے جس رف آئیڈیا دیکھیں جو جو میری بلڈنگ ہے اس میں وہ رینٹ کی ہے اس کا چالیس ہزار رینٹ پی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ دس سے بارہ مرلے کا پلی گراؤنڈ ہے بلڈنگ تقریباً بیس مرلے میں بنی ہوئی ہے ٹوٹل ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بتیس سے تیس مرلے میں جس میں پلی لینڈ ہو گیا اور سکول کی بلڈنگ وغیرہ ہو گئی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کتنا رف آئیڈیا دیں کتنا کمارے ہیں دیکھیں جی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میری سر کو بھی پتا ہے کافی ہیوی انویسمنٹ ہو گئی تھی اور تقریباً جو بچت ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی بچت ہے کیونکہ میں تو سال سے زیادہ اپنی جیب سے ہی لگاتا رہا ہوں اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور اچھا شاید مجھے کوئی گائیڈنس جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ملا تو اگلا سوال ہے جی اصد بھائی آپ نے انویسمنٹ تو اچھی کی ہے پر بہت زیادہ ہی کر دی ہے آپ نے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے سکول کا نام خود ہی سے رکھ لیتے آپ نے نام کے فضول میں آٹھ لاکھ دیے ہیں سر اس کا جواب دیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو بات ہے نا جی اب کافی پرانی ہو گیا سلسرا نا جی کہ پہلے وہ خودکار ایک سسٹم ایتھینٹی کے سلسرا بنایا اس پر میند کی اور پھر وہ اس کو اب کہتے ہیں لوگ گلی محلے کا سکول جی 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 اب جو فرنچائز کا سلسرا نے ایک ٹرینڈ چل پڑا جی جی اس میں دیکھیں آپ کو ایچ آر کا کام نہیں کرنا پڑتا آپ کو آڈی آز پہ کام نہیں کرنا پڑتا آپ دیکھتے ہیں جی سسٹم آپ کو بنا بنایا مل گیا آپ نے اس کو ایمپلیمنٹیشن کروائی آپ کا بہت سارا کام آپ کا آپ کا وقت بچ گیا نا جی وقت سب سے قیمتی ہے اور آج کل تو میرا خیال ہے کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ دس بیس سال لگائیں اور اس کو جو ہے نا وہ پرموٹ کریں اور چیزیں بنائیں آپ کو آر این ڈی سے بنی بنائی چیزیں اب میرا سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سسٹم ہیں نا جی سب کے اپنے اپنے آر این ڈی ہیں ایچ آر ہیں وہاں سے چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں آپ اپنے ایمپلیمنٹیشن کروانی ہے سر میرے خیال سے کوئی آٹھ ایک لاکھ جب میں نے بھی پیک کیا جانا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ میں ہمیں کوئی بھی فرنچائز کچھ ہی نہیں دیتی صرف وہ اپنا نام دیتی ہے اس میں آپ ایگری ہیں یا نہیں نہیں میری رائے سے ذرا مختلف ہے آپ بتائیں دیکھیں نا جی آپ کو فرسٹ آف آل اگر میں اپنی مثال لیتا ہوں نا جی تو مجھے جب میں نے اس شہر کے اندر آیا میں نے اپنی سسٹم بنایا تو مجھے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا دار ارکم نے الحمدللہ مجھے پہچان دی اچھا دو سال تین سال چار سال مجھے لگے الحمدللہ سٹیبل ہو گیا سلسلہ سارا اس میں ہیڈ آفیس نے ٹوٹل سریبل سے لے کے رہنمائی ٹوٹل ایون کے پی آر بھی اسے بہت بنا الحمدللہ صحیح ہو گیا اچھا سر اس میں یہ ہے کہ بھائی کا اگلے بھائی ہیں ان کا نام ہے اٹسنی وہ کہتے ہیں بھائی میرا سوال یہ ہے کہ تیس لاکھ سے اوپر آپ نے لگایا ہے تو منتھلی کتنا پروفٹ آ جاتا ہے میرے پاس بھائی تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً پہلے سال فوٹی بچے تھے اور میں اتنا پریشان تھا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا اگر یہ چالیس بچے رہے تو میں کیسے تقریباً میں پچیس سے تیس ہزار اپنی جیب سے دیتا رہا ہوں اور میرے لئے بڑا ٹف آئیڈیا رہا ہے کیونکہ دارے ارکم کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دارے ارکم ایک اچھا سیٹ اپ نہیں ہے میں ابھی بھی ما شاء اللہ اسی میں کام کر رہا ہوں لیکن جو مجھے ایک بندہ ملا تھا جس نے مجھے دارے ارکم کا سیٹ اپ بنوایا اس نے اس کی وجہ سے شاید انہوں نے پتہ نہیں کوئی بڑا آئیڈیا لگا لیا کوئی وہ کوئی مثلا لاہور میں سکول کھلوائے تھے مجھے میرا ایکسپنس زیادہ ہو گیا کہ دیکھیں ایک چھوٹے سے شہر میں جو کوئی ٹاؤن ہو تحصیل بھی نہ ہو وہاں آپ تینس لاکھ انویسٹ کر دے تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے اور ہاں اس میں اور میں نے غلطی کی کہ بزنس کر رہا تھا تو میں نے کوئی بیک اپ نہیں رکھا میرے پاس وہ تیس ہی تھے تو تیس ہی لگا دی میں لوگوں کے مقابلے میں آ گیا میں لوگوں کو دکھانے لگ گیا تو یہ بہت بڑا غلط جو ہے نا ایکسپیرنس رہا اور میرے خیال میں مجھے جو فرنچائز ہے آٹھ لاکی وہ بھی مہنگی پڑی اچھا سر اگلا کوئسٹن بھائی کرتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ فرنچائز والے یہ امیر خاکان صاحب ہیں دوسرا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ فرنچائز والے آپ کی کن کاموں میں مدد کر رہے ہیں تیسرا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا آپ اس سکول کی فرنچائز دوبارہ خریدیں گے دیکھیں جی فرنچائز والے فرسٹ افعال جب آپ کو اپنا نام دیتے ہیں نا جی اس نام کو دیکھ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی شخصیت کے ہو سکتا ہے آپ کو دو بندے بھی نہ جانتے ہوں سیٹی کے اندر جب آپ نام لگاتے ہیں باہر بورڈ لگاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ پہ اعتماد کر کے بلکہ سسٹم کے اوپر اعتماد کر کے برانچ کے اوپر فرنچائز کے اوپر اعتماد کر کے آپ کے پاس آجاتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا کوئی صرف آپ نے کیا کہ کن کاموں میں مدد کرتے ہیں جب فرسٹ افعال آپ کو جب آپ نئے ہوتے ہیں آپ کچھ چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تو مکمل رہنمائی کرتے ہیں آپ کو بقاعدہ مینول دیتے ہیں ہر کام کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے ہائرنگ کس طرح سے کرنی ہے سٹاف کی آپ نے بیلڈنگز کس طرح کی لینی ہے آپ نے اس کے اندر ڈیکوریشن کس طرح کی کرنی ہے اپنے کلاس روم لیکن جب نیا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا آپ نے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جی وہ میں مجھے کسی نے مس گائیڈ کر دیا اور پھر اسے میرا ایکشپینس زیادہ آگئے میری جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ بڑھ گئی تو انویسٹمنٹ دیکھیں کاسٹ آپ کی جب آپ کو ہیڈ آفیس مکمل رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے اس کے بقاعدہ نمائندے آتے ہیں آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ کو مینولز ملتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے ایک تو انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہوتی دوسرا آپ کو پھر ٹوٹل رہنمائی ملتی رہتی ہے وقت فقط دیلی بیسز پہ میل آتی ہے دیلی بیسز پہ کوئی نہ کوئی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے آپ کو سلیبس ملتا ہے آپ کو اکڈیمی کلنڈر ملتا ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ ساری مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ٹوٹل سرویسز جو ہوتی ہیں وہ ہیڈ آفیس کی ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی سسٹم ہو ایڈوکیٹر ہو الائیڈ ہو ان کی فرنچائز کے مقصد ہی یہ ہوتا ہے مطلب ہی ہوتا ہے کہ سرویسز جتنی بھی ہیں وہ ہیڈ آفیس کی ہیں آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے آپ نے ان کی نام کے پیسے کھانے اور وہ جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں آٹھ لاکھ رہے رہے ہیں دس لے لیں پانچ لے رہے ہیں وہ بھی اپنے نام کے ہی دے رہے ہیں تو اسی نام کے ویسے آپ کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے تو جو سر کا جو میں یہ سوال ہے یہ پورا کر رہا ہوں کہ وہ کیا دیتے ہیں جی وہ ہمیں سرویسز دیتے ہیں وہ آپ کو پورے سال کا ایک اکیڈمیک کیلنڈر بنا کے دیتے ہیں سالانہ جو سمیسٹر ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے اگزام ہوتے ہیں ان کے پیپر بنے بنائے وہاں سے بن کے آتے ہیں آپ کو مائنڈ نہیں کھپانا پڑتا اس لیے الہیدہ سے کوئی آپ کو بندے نہیں رکھنے پڑتے ایچ ایر نہیں آپ کو بنانا پڑتا وہاں سے ہر چیز ایون کے پیریڈز الوکیشن اطلب آپ نے کون سا پیریڈ کب لگانا ہے آپ نے کون سا لیکسر کب لینا ہے وہ ہر چیز ہیڈ آفیس دیتا ہے صحیح ہو گیا اچھا یہ اگلا سوال آمیر خان خان صاحب کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرنچائز کیوں لی تھی اور آپ کو کس کا اس کا مشورہ دینے والا کون تھا کیونکہ فرنچائز والوں نے آپ سے تقریباً آٹھ لاکھ روپے لیے اور فرنچائز والے اس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں اچھے سر یہاں میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ دیکھیں جب میں باہر گیا تھا میرے پاس تقریباً جب میں واپس آیا تھا چار پانچ سال لگا کے کوئی پینتیس چالیس لاکھ روپے تھے پانچ سات لاکھ تو ایسے ہی ضائع ہو گئے گھومتے پھرتے جیسے ہی میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں کون سا کام کروں کیونکہ میں سکول کی ٹیچنگ ہی جانتا تھا میں سائنس ٹیچر تھا بچوں کو پڑھاتا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ سکول کا کام اچھا رہے گا بجائے اس کے کہ میں اپنا سکول بنا ہوں اپنے نام کا بنا ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ محنت لگ جائے اپنا نام بناتے ہوئے تو کیوں نہ میں بنا بنایا نام ہی لے لوں اور آج ہر بندہ جانتا ہے داری ارکم ایک برینڈ ہے ماشاءاللہ اور اچھا کام اسلامی تعلیمات کے حورے سے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے تو میں نے داری ارکم کی فرنچائز لے لی اور یہ مجھے جو ہے آٹھ لاکھ میں پڑ گئی تو اس میں میرے خیال میں مجھے اس ٹیم لگتا تھا اب لگتا ہے کہ آٹھ لاکھ کچھ زیادہ تھے لیکن اس ٹیم لگتا تھا کہ وہ آٹھ لاکھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے مناسب ہے کیونکہ مجھے اتنا بڑا نام ملے جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں یہ جو فرنچائز والا کنسپٹ ہے نا کافی پرانا ہے آپ کبھی فوڈ چینز دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کروڑوں لے لیتے ہیں تو یہ جو سسٹم ایڈوکیشن والا سسٹم ہے یہ لوٹتے نہیں ہیں یہ تو آپ کو سرویسز میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کم پیسے لیتے ہیں نا کچھ بیس تیس چالیس پچاس لاکھ تک چل رہی ہے فرنچائز اس میں تین چار لاکھ سے شروع ہوتے ہیں جتنا بڑا جتنا اچھا سسٹم ہوتا ہے پھر اسی طرح اس کے پیسے نام ہے ان کی سرویسز ہیں ہیں نا جی آپ کو سر نہیں کھپانا پڑتا آپ بیٹھیں آپ نے جسٹ ایمپلیمنٹیشن کرانا ہے اپنا کام کرانا ہے آپ نے ایک اور بھائی کا کوئسچن ہے بھائی ہمارے علاقے میں دارے ارکم سکول ہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے ایڈمیشن لینا آہ لینا ہے پلیز اس کے بارے میں گائیڈ کریں اس کے بارے میں آپ بتا دیکھیں جی میں الحمدللہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سٹی سکول میں یا بیکن ہاؤس یا اس سے بڑے بڑے جتنے سسٹم میں پڑھا سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دی بیسٹ ہے نا جی وہ دارے ارکم ہے وہ دو تین وجوہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی سب سے پہلے جب ہم مسلمان ہیں نا جی تو اس میں مذہب جو ہے ہمارا جو دین ہے نا جی اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ سیکھنا چاہیے اسی کھانا چاہیے اپنے بچوں کو جو دارے ارکم ہے الحمدللہ وہ دونوں چیزوں کو مرض کر دیتا ہے انگلیش میڈیم تو ہے ہی ہے نا جی ساتھ میں جو قرآن پاک ہے جو اس کا دینی اور دنیای تعلیمات کے حوالے سے اس کو سلیبس کے اندر بقیدہ اس کا ایک پیریڈ ہے بقیدہ تیس چالیس منٹ کا اس میں ساری دعائیں سورتیں ناظرہ قرآن پاک اور پھر سب سے بڑھ کے جو سکول کے محول کے اندر تھوڑے ٹائم کے اندر حفظ قرآن کی فیصلیٹی بھی ساتھ سری جا صاحب کرتے ہیں ویری نائس برادر گوڈ اڈوائز آپ نے میں سعودیہ میں رہتا ہوں سعودیہ سے جا کے ایک آٹو شاپ کھولی تھی پندرہ لاگ لگایا تھا اور بیک اپ نہیں رکھا تھا اور پھر چھے منت بعد واپس بھاگ گیا آپ کی ویڈیو دیکھ کے اچھا لگا اور یہ ہیلپ کرے گی دوسرے بھائیوں کی مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ میں نے بغیر بیک اپ کے ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا اور وہ نہیں چل پایا تو سر آپ اس کے بارے میں کیونکہ ایک بزنس سٹارٹ کرے ہیں کوئی بھی بزنس ہو اس کے اس کے لئے بیک اپ کی ضرورت ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے دیکھیں ان کا بڑا اچھا سوال بھی ہے اور انہوں نے بڑی اچھی سیجیسٹن بھی دی ہے لوگوں کو کہ کوئی بھی کام ہے نا جی وہ بغیر بیک اپ کے خاص کر جب آپ ایکسپلینس نہیں ہوتا آپ کو کوئی نیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر بیک اپ آپ نہیں رکھتے تو خدا نہ خاصتہ کسی نقصان کی صورت میں یا کسی دوسری اور انویسٹمنٹ کی صورت میں پھر آپ کے لئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس میں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میں نے ابھی ایک برنچ بنائی فرنچائز بنائی میں نے تو اوپر سے کرونا آ گیا تو اب وہ جو رینڈ تھا بیلڈنگ کا یا ادھر ایکسپینسیز سیلریز جوٹیلیٹی بلز وغیرہ تو وہ ہم پے کرنے پڑے ہمیں تو میں سمید ہوں کہ ہر بزنس کوئی بھی بزنس ہے نا سکول کے سکول سے ہرٹ کے بھی اگر آپ سوچتے ہیں تو اس کے لئے کم از کم آپ کو کچھ نہ کچھ بیک اپ آپ لازمی کریں تو اس میں میں بھی اسی رائے کے ساتھ ہوں کہ کیونکہ میں بہت مسائل فیس کر چکا ہوں دیکھیں میں نے سارے پیسے لگا دیے اب میں بیٹھ کے یہ سوچا کرتا تھا کہ بچوں کی فیس آئے گی اور میں ٹیچر کو سیلری دوں گا اور بیلڈنگ کا رینڈ جو کہ میرے لئے مشکل لینی بھلکہ ناممکن ہو رہا تھا یہ سب کچھ چلانا تو میں آئے روز ٹیچرز کی باتیں سنتا تھا سار جی آپ فیس آپ سیلری نہیں دیتے آپ یہ نہیں کرتے آئے روز بندہ چل کے میرے جو ہیں سکول آ جاتا گیڑ میں جی بیلڈنگ کا رینڈ نہیں نہیں دیتے آپ تو خالی کر دیں آپ آپ نے اندر میں آپ کو اندر نہیں بیٹھنے دوں گا آپ یہ ہے وہ ایفلاں ہیں سمان باہر نکال لیں میرے لینے والے اور کھڑیں مثلا کہ سو مسائل تھے ساتھ میں پلی لینڈ والا بندہ ہو گیا اس کا ساتھ آٹھ آزار رینڈ تھا وہ الگ سے آیا تھا کیونکہ میرے بعد بیک اپ نہیں تھا اور ایسی سوچ کسی نے ڈالی بھی نہیں میرے دماغ میں کہ بھائی بیک اپ رکھو کیونکہ میں نیا بندہ تھا جوب کر کے وہاں سے آیا تھا اور بڑی مشکل سے پیسے کما کے آیا اور میری ساری پیمنٹ ادھر ہی پھانس گئی اور صرف چالیس بچوں سے سکول چلانا میرے خیال میں بہت مشکل تھا بہت مشکل جی تو اس میں بیک اپ ہر بزنس میں لازمی ہے دیکھیں پھر جو جب چھوڑے چھوڑے فنکشن آتے ہیں سکول میں پارٹیاں آتے ہیں اس میں بھی آپ کی جیب سے خرچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے لئے بیک لازمی ہے ایون کہ کوئی بھی بزنس ہو آپ کو بیک اپ رازمی رکھنا چاہیے تاکہ کبھی بھی کوئی بھی وقت جو ہے نا مسائل لے کے آ سکتا ہے تو یہ بات بیک اپ والی کلیر ہو گئی اچھا اس میں اگلا بھائی ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اس بزنس میں شاید زفر شریف صاحب ہیں یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا سکول بنایا ہوا ہے اور انہوں نے بلڈنگ کا ان کا کام بھی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سکول مینجمنٹ پر ویڈیو بنائیں تو ویڈیو کی ضرورت نہیں ہم اس کوئیسٹن کو ادھر ایک کلیر کر دیتے ہیں سکول مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھنی سکول مینجمنٹ میں وہ میں پہلے بریف کر سکا ہوں چیزیں ایک تو اگر آپ پرائیوٹ سکول چلا آ رہے ہیں تو اس میں ایچ اور ایوری تنگ آپ نے مینج کرنا ہے خود اس میں آپ ایچ آر بنائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کا بندہ ہوگا جو پلاننگز بنا رہا ہوگا جو سلسٹرہ اس میں ورک بھی زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے اگر آپ کے پاس فرنچائز ہے تو وہ مینجمنٹ کے اکارڈنگ ساری چیزیں آپ کو بنی بنائیں بھیل جاتی ہیں جسٹ آپ نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے آپ اپنے اوفیس میں بیٹھے ہیں آپ کی پلنسیپل ہیں آپ کا سٹاف ہے وہ بچوں کو پلاننگ کے اکارڈنگ پڑھا رہے ہیں سریع ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو فرنچائز ہوتی ہے اس میں مینجمنٹ ہر چیز بن کے آتی ہے آپ اس کو فالو کریں تو وہ میرے خیال سے آپ جو ہے نا سکول کو سسٹم کو چلا سکتے ہیں لیکن ایک لوکل سکول کو چلا لیں کیلئے مقصد کن چیزوں کی کیا رولزن ریگولیشن ہونے چاہیے کیا مینجمنٹ ہونے چاہیے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوتی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا سیشن کی ضرورت ہے ایک پوری ویڈیو اس کو انشاءاللہ کسی دن آپ ٹائم نکالیں تو ہم انشاءاللہ اس پر بنا لیتے ہیں پوری ویڈیو ہے ٹھیک ہو گیا بہتر ہو گیا اچھے سر یہ فائنل کوئیسن کرتے ہیں بھائی کہ جو ہے نا مہانہ آپ کی کیا پروفٹ ہے آپ کے سکول کی میری تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری کوئی پروفٹ نہیں آ رہا اس میں مطلب جیب سے دے رہے ہیں لیکن میں ایک آئیڈیا لے کے آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہمارے صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے کہ ہم مہانہ کتنا کما سکتے ہیں اچھے سر اب ایک آئیڈیا ہے سو بچے ہیں ہمارے سکول میں مثال کے طور پر آپ کے سکول میں یا میرے میں سو بچوں سے ہم مہانہ کتنا آرنی کر سکتے ہیں سالانہ کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اس کام میں اگر ایوریج ہم ٹو تھاؤزنڈ مطلب دو ہزار ایک نارمل سی فیس ہے فی بچے کی ہو مطلب دو لاکھ آمدنی ہو تو اس میں خارچہ خراجات اور پروفٹ کو سارا کلیر کر دیں گے دیکھیں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ون ہنڈر سٹوڈنٹ پہ آپ کا بریک ایون سٹارٹ ہوتا ہے مطلب آپ پروفٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اچھا پھر آپ کے ایکس مور موسٹلی جو ایکسپینسیز ہیں وہ سٹے کر جاتے ہیں کہ مطلب آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ رنٹ اگر آپ فیفٹی تھوزنڈ لیٹس پوز دے رہے ہیں تو فیفٹی تھوزنڈ ہی رہے گا نا آپ کے ڈیڑھ سو بچے ہو لیں تب بھی وہ وہی رہے گا اگر مائنر سا بڑے گا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اچھا اسی طرح آپ کی جو نان اکڈیمک کی کاسٹ مطلب پرنسیپل آپ کی وہی رہے گی آپ کے جو پی این ہے آپ کی آیا ہے وہ وہی رہے گی الموسٹ جسٹ آپ کی ٹیچرز تھوڑی اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی بیس تیس بچے آئے ہیں تو ایک ٹیچر آپ کی اور آئے گی آپ کے ایکسپینسیز تھوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہے آپ کا پرافٹ مارجن بڑھنا شروع کر دیتا ہے مطلب پرافٹ ہمیں سو سے جا کے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی پرافٹ اس سے پہلے نہیں اچھا یئرلی سو مطلب سالانہ ہم کتنا پرافٹ کن چیزوں سے پرافٹ ہوتا ہے اس کو ذرا بتائیں گے دیکھیں اگر آپ نے پرافٹ کی بات کی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں سکول کے اندر خاص کرے ہیں مثال کے طور پر آپ کے نئے ایڈمیشنز آ رہے ہیں اچھا نئے ایڈمیشن آپ کا وہ ایریا وائز کرائیٹیریہ ہوتا ہے نا جی پینگ کپیسٹی کے حوالے سے اگر آپ لاہور چلے جائیں تو وہ ایڈمیشن فیسوس کی الگ ہے اگر آپ سلام آباد چلے جائیں تو وہاں الگ ہے نا جی اچھا اگر آپ جنوبی پنجاب میں آ جائیں تو وہاں آلموسٹ ایڈمیشن فری ہے چھوٹے سے کچھ آپ پرموشن چارجز لے لیتے ہیں کوئی سلانہ چارجز دو تین ہزار پہ ہاں جی اچھا اسی طرح آپ کو ریجسٹریشن کی مد میں کوئی پراسپیکٹس کی مد میں ہے نا جی آپ پھر فیس کی مد میں لے سکتے ہیں پیسے اچھا تو وہ تقریباً پانچ چی ہزار پر سٹوڈنٹ جو ہے وہ لمسہ مطلب سو بچوں کے ساتھ کچھ پانچ چی لاکھ بن جاتا ہے وہ آپ کی جیب میں آ جاتا ہے جی اچھا اسی طرح آپ کینٹین ہے آپ کینٹین اگر آپریٹ کرتے ہیں کسی آپ کسی کو دے دیتے ہیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو اسے کچھ نہ کچھ پھر آپ کی بکس ہیں تو وہ بکس کے اندر بھی کچھ بیس پرسنٹ کا مارجن کمپنیاں دیتی ہیں تو وہ اسی طرح باقی کچھ ایک دو اور چیزیں اسی طرح ہو جاتی ہیں سال کے اوورال تقریباً ساتھ آٹھ لاکھ کہنا بجا ہوگا اگر ہنڈرڈ پلس ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح ہے اس میں بچہ صاف ستری بلڈنگ رینٹ خرچ اخراجات نکال اگر آپ کی اچھی ہو جائیں تو سی 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 ریکاوری میٹر کرتی ہے جی بہت میٹر کرتی ہے جی اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ ریکاوری چل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا آ جاتا ہے اگر آپ کا جو ہے یا اچھا بیٹھا ہوگا ہے وہ ریکاوری آپ کا ایریا اچھا ہے لوگ آپ کو اچھے جو کمیونٹی ہے لوکیلٹی ہے وہ اچھی مل گئی ہے تو اس میں آپ کی ریکاوری بڑھ جاتی ہیں چانسز بڑھ جاتے تو اس میں آپ کا پھر مارجن بھی بڑھ جاتا ہے سی سی لیکن اگر کوئی بھائی یہ بزنس کرنا چاہے تو میرے خیال سے میرا یہ وشورہ نہیں ہے کہ وہ یہ بزنس ٹارٹ کرے ویری ٹاف بہت مشکل بہت زیادہ مشکل کیونکہ میں نے دو ہزار انیس کا جو سال گزارا بھائی یہ وہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیسے گزارا کیونکہ میں نے لوگوں کی باتیں سنی میں نے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بس لڑتے نہیں تھے باقی سب کچھ کہتے تھے مجھے میرے ساتھ میں نے کافی سارے مسائل فیس کی ہیں دیکھیں یہ ایک میرے خیال سے کوئی ایسے کہنا بجا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک رسکی بزنس ہے ٹھیک ہے اب آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں دیکھیں جو مجھے لاؤس ہوا کافی زیادہ لاؤس ہے میں ابھی بھی لاؤس میں ہی چاہ رہا ہوں مثلا کہ اب بچے نہیں آتے جی آپ کا نام سن کے نہیں آتے بچے سکول کا نام بھی سن کے نہیں آتے وہ کہتے ہیں جی ہمارا آلریڈی جی بکن آس میں بچہ پڑتا ہے سٹی سکول میں پڑتا ہے جی ہم کیوں آپ کے سکول میں داخل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں ان کو ایکسلین کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا اور میرے خیال میں یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے جس میں ایستہ ایستہ میرے خیال میں ایسے کہنا بجا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چار پانچ لاکھ تین لاکھ مہانہ اس کام سے کمانے ہیں تو تقریباً سات آٹھ سال دس سال لگ جاتے ہیں ایسے نصر جی لیکن میری دائے تھوڑی سی اس سے مختلف ہے جی بتائیے گا ایک تو فسٹہ فال دیکھیں جی یہ انبیاء کا پیشہ ہے جی جی کوئی اس میں جھوٹ نہیں فراد نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو بزنس کنسائیڈر کر سکتے ہیں یہ آج بزنس بن چکا ہے جی بلکل دیکھیں جی روزی روٹی کا مانا آپ کا حق ہے ہاں حق ہے بلکل آپ اگر قرآن پاک بھی لے کے بہت سارے لوگ ان کو حدیعتاً دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی روزی روٹی وہ آپ اگر نوٹ کے اوپر دیکھیں نا جی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو سٹیٹمنٹ آیا چاکہ بھی جو رزق ہے نا جی وہ عبادت بھی ہے حلال حصول رزق این عبادت تھا اس طرح کے کوئی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی ہے تو مطلب یہ عبادت والا سلسلہ بھی تو ہو جاتا نا اس میں جی بلکل اچھا باقی آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لانگ ٹرم ہے یہ لانگ ٹرم نہیں اگر آپ محنت کر لیتے ہیں آپ تو لانگ ٹرم نہیں دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں ریلیکسیشن بڑھی ہے جی جی آپ جو ہے دو بجے کے بعد آپ فری ہیں صحیح ہے آپ سنڈے فری ہیں جی بلکل آپ گرمیوں کی چھوٹیاں انجوائے کریں جن دنوں میں دوسرے لوگ فسے بے ہوتے نا سیزن ہے جی اب ہوتا یوں ہے کہ عید آگئی ہے اور لوگ فس گئے ہیں جی وہ کپڑے کی دکان ہے دو کروڑ لگایا ہوگا ہے جی وہ بی بی فون کرتی ہے کہ آجیں جو ہے نا وہ چاند رات وہ کہتا ہے نہیں جی میرا سیزن ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ فری ہوتے ہیں الحمدللہ جی بلکل تو آپ مطلب کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اس کام میں کمفرٹ ہے الحمدللہ جب لوگ آپ کو فیصے نہیں دیتے تب کیسی کمفرٹ فیل ہوتی ہے آپ کو دیکھیں جی فیصے ہر جو بھی آپ بزنس کر لیں نا آپ کی ریکووریاں رک جاتی ہیں سی سی کوئی آپ کپڑے کا بزنس کر لیں آپ کوئی بھی کر لیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پیسے آپ کے ڈوبنے کا رسک لازمی شامل ہے اس میں والدین کی ہمیشہ یہ دھمکیاں ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اس سکول سے دوسرے میں داخل کرا دیں گے سب سے بڑا یہی کام ہے پیرنٹس کا جو کہ آپ کو بہت زیادہ مقصد کے پریشانی کا شکار ہوتا ہے اس بزنس میں ایزے بزنس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں پیرنٹس کے حوالے سے نہیں کیونکہ ہر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے جی اور دی ایڈیوکیٹر میں نہ سہی تو ہم الائیڈ میں کرا دیں گے ہم دی سمارٹ سکول میں کرا دیں گے کوئی نہیں یہاں بل زیادہ بن گئے میرے خیال سے اس کام میں ادھار کرنی نہیں چاہیے دو مہینے جیسے ہی گزریں بچے فیس نہ دے بیگ اٹھاؤ گھر پی جو دیکھیں اس میں جو ادارہ کا سربراہ ہے اس کی اپنی پالیسی ہے جی کہ وہ کتنا ریلیکس کرتا ہے جی اگر آپ ریلیکس اب دیکھیں بجلی کا بل بھی تو لوگ بھرتے ہیں نا جی انہیں پتا ہے کہ بجلی کا بل نہیں بھریں گے تو میٹر کٹ جائے گا اچھا اگر کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ سب سے بڑی پراپرٹی ہیں بڑی انویسمنٹ بچے ہیں لوگ اس کے بارے میں کانشیس ہیں لیکن اگر آپ ریلیکس کر دیں گے ان کو اچھا سر ٹھیک کوئی بات نہیں فیساب اگلے مہینے دے دی جگہ تو پھر وہ پکے ریلیکس ہو جاتے ہیں پکے ریلیکس ہو جاتے ہیں اگر شروع سے ان کو ریلیکس آپ نہ کریں سر یہ دیکھیں پبلک پراپرٹی ہے جی وہ ٹیچرز ہوتی ہیں وہ بیلڈنگ کے رینٹ ہوتا ہے جب آپ دس طریق آتی وہ ٹیچر آتی ہیں آپ کے پاس آگے کہتی ہیں سر سیلری تو پھر بندے کا موڈ اس ٹرم دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یار میں اب کیا کہوں کہ میری تو فیسے نہیں آئیں اب وہ کہتی ہیں جی ہم نے ٹھیک کا تو نہیں لے رکھا کہ آپ کی فیسے آئیں اور آپ ہمیں سیلری دیں اس لئے میں یہ کہنا بہتر سمجھوں گا کہ بھائی یہاں بیک اپ ہونا چاہیے آپ کی فیسے لیٹ آئیں لوگوں سے کیسے آپ مطلب کہ آپ کیسے اپنی سکول کی مارکیٹنگ کریں اور لوگوں سے آپ ایسا بیہیو رکھیں کہ آپ کو دس کے بعد ہی فیسے شروع ہو یا دس تک ہی کلیر ہو جائیں لیکن دس تک عمومن کلیر نہیں ہوتی لیکن یہاں آپ کا بیک اپ کام آئے گا پانچ دس لاکھ پڑے ہوں گے تو آپ سیلری دے دیں گے سر اس کا طریقہ کر بڑا آسانس ہے ایک تو دیکھیں آپ نے فیس ایڈوانس لینی ہے اور آپ نے سیلریز ایک منت کے بعد دینی ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ایسے نا جی اچھا اب جو آپ نے سیلریز اپنے جو فیس لے لی ہے بچوں سے وہ فیس آپ کم از کم بینک میں نہیں رکھ سکتے تو اپنے پاس محفوظ رکھیں جس طرح بیک اپ والی جیب سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کی آپ نے فیس لی ہے نا جی اس کو سنبھال کر رکھیں آپ نے مہینے کے بعد ٹیچرز کو دینی ہے نا ان کا حق ہے ان کو آپ دستاریخ کو دیں آپ اگلے مہینے کی جو فیسیں ہیں نا جی وہ اس کو پھر اتنی جی طرح آپ کے سکول کے ایکسپینسز ہیں وہ سنبھال کر رکھیں صحیح آپ اس کو کھائیں آپ جہاں کسی اور جگہ پر لگائیں وہ آپ کی مرسی ہے صحیح ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارے سوالات کلیر ہو گئے ہیں تقریباً اس میں یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بزنس ہے بزنس کے حوالے سے یہ بھی ہے دیکھیں جی روزی تو ہر بند نے کمانی ہے چاہے ایڈوکیشن ہے چاہے دوسرا سسٹم ہے کہیں نہ کہیں سے ہر کسی نے اپنے بچے پالنے ہیں لیکن یہ جو پیشہ ہے ایک رسپیکٹ میں آ جاتا ہے کہ آپ معاشرے میں سوسائٹی میں ایک نام ہوتا ہے جی یہ ہمارے بچوں کے استاد ہیں جی ہمارے بچے ان کے سکول میں پڑھتے ہیں تو یہ عزت والا جب پیشہ آ جاتا ہے تو پھر مقصد کے دل لگ جاتا ہے اس کام میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ بڑے پرانے وقتوں کے ٹیچر کوئی پانچ پانچ آٹھ ہٹھ ہزار سیلری پہ آج بھی پرائیویٹ سکول میں کام کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے اور یہ اچھا کام ہے یہ ایسا پودا ہے بھائی جس کو آپ لگائیں گے اور یہ لگانے کے بعد آپ کو جب تک یہ کائنات رہے گی آپ کو پھل دیتا رہے گا آپ نے یہ جو بیج بویا آپ نے بچے پڑھائے اپنے سکول میں وہ بچے کسی اور کو پڑھائیں گے بڑے ہو کے وہ کسی اور کو ایسے نسل در نسل لوگ پڑھاتے جائیں گے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو مرتے دم کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا اب جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ میرے خیال میں بہت ہی اچھا بزنس ہے صدقہ جاریہ بھی ہے بے شک کیوں نے سر دیکھیں آپ کے پاس جو بچہ پڑھ کے چلا گیا ہے اگر وہ دینوں دنیا دونوں لے کے گیا تو پھر وہ آپ کو ایک تو آپ جب گیٹ سے باہر نکلتی ہے نا جی آپ کو یقین کرے جو رسپیکٹ ملتی ہے نا وہاں دل کرتا ہے کہ یہ سب سے اچھا بزنس ہے نوڈوٹ اس میں کوئی پرافٹ ریشو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی جو پراپرٹی ہے نا جی وہ صرف پیسہ نہیں ہے وہ آپ کی عزت بھی آپ کی پراپرٹی ہے آپ کے آپ کے اچھے ریلیشنز آپ کا پی آر ہے نا جی آپ کی صحت یہ سب پراپرٹیز میں شامل ہے یہ آپ کی جہداد ہے اچھا اب جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ کسی بچے کا فادر مل جاتا ہے کوئی شاپ کیپر ہے کوئی سرکاری افیسر ہے تو وہ یقین کرے اتنی رسپیکٹ دے دیتا ہے کہ وہ پھر دل کرتا ہے اس کے علاوہ جب بچے آتے ہیں نا جی چھوٹے چھوٹے نمونے بچے تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں اب جب یہ کرونا کی وجہ سے سکولز بند رہے ہیں تو ہم یقین کرے اتنے اداس رہے ہیں اب جب سے بچے آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے بلکہ آپ کا دل لگا ہویا دل لگا ہویا تو جی ویورز ساری باتیں کلیر ہو چکی ہیں اس بزنر کے حوالے سے یہ کام کہ یہ کام کیسے کرنا ہے کس طریقے سے سنبھالنا ہے میرے ایکسپیرینس سے امار صاحب کی ایکسپیرینس سے تو یہ بہت اچھا کام ہے اور ایزی ہے کام بہت اچھا ہے لیکن میں کہوں گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اس میں رسک ہے پیسے ڈوبنے کا سمجھ آئی بات کی تو باقی اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہیں تو آپ کوئی چار پانچ سال اگر ویٹ کر سکتے ہیں کہ چار پانچ سال بعد ایک اچھا مارجن ملے گا تو پھر یہ بزنس اچھا ہے بلکل اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے یہ لانگ ٹرم والا بزنس ہے تو قرباری حوالے سے یہ بھی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم